جائے ہیں دوستو میں آپ کا ایم ایس چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیبک یان راکیز وششت جی کا کوشن تھا کہ انہوں نے ایم ٹیو لیا ایم ٹیو کی جگہ ہے جو شوپ کی پر ہے کیمکل والے نے کچھ دوسرا کیمکل دے دیا جس سے ان کے جو ساڑھی تھی یعنی جو کپڑا انہوں نے ڈیکلن کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ سمیل ہے یعنی بہت بہت زیادہ ہے تو وہ نکلنے رہی ہے تو ہوتا کہہ کہ ایم ٹیو حقیقت میں کہہ کہ ایم ٹیو کی جو سمیل ہوتی ہے کچھ کھٹاس پہ ہوتی ہے کھٹاس کا جیسے لسی ہوتی ہے لسی کے طرح ہلکا سا کھٹا پن ہوتا اس کے اندر باقی اس میں ملاوٹ کے چیز کی ہوتی ہے ملاوٹ اس میں مٹی کا تیر ملاتے ہیں کیونکہ سستہ ہوتا ہے تو ملاوٹ اکثر ہوتی ہے جو باقی جو انڈسٹی میں جو یوز کرتے ہیں وہاں ملاوٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں ڈیلی کا کام ہے بل کونٹریٹی میں آتا ہے اور اگر کوئی پروڑم ہوتی ہے تو کیمکل وکریتا کی یہ جمعباری ہوتی ہے یہ اس کا اتردائی ہوتا ہے کہ کوئی پروڑم آئے گی تو اس کا ہر جانا وہ دے گا کیمکل اس نے ایک میزار کا دیا اور اور وہ دس لاکھ کا کپڑا بھی ہمارا گارمنٹ خراب ہوگا تو اس کے جمعباری اس کی ہوتی ہے کیونکہ جو یوز کرنے والے ہیں وہ بھی بلکل انبوی ہوتے ہیں اسی لیے وہ ایسی گلتیاں نہیں کرتے لیکن جیسے ہم ریٹیل میں یعنی پرچون میں لیتے ہیں کبھی کبھی لیتے ہیں تو اس میں ایسی دکت اکثر کر دیتے ہیں لوگ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے جو نکالنے کے اس کے سمیل نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو اس کو ٹائٹ ہائیڈو کریں وہ ٹائٹ ہائیڈو کرنے کے لیے اگر مالو ساڑھی ہے اس ساڑھی کو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے اندر کوئی موتی ستار ہے یا کوئی ڈائمیج ہونے کا ڈر ہے تو آپ کسی بیک کے اندر رکھے کسی کپڑے میں لپیٹ کے اور اس کو اس حساب سے رکھے ہیں کی بیلنس بنا رہے ہیں آپ نے سامنے ایکوال ویٹ ہو کیونکہ ہائیڈو اگر آپ کا لوئے کا ہے اور آپ نے اس میں ایک سائیڈ میں رکھ دیا بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے گا تو اس کا جو ڈرم ہے اندر کے بوڈی وہ باہر کے بوڈی میں ٹیچ ہو کے چنگاری چھوڑے گا آگ لگنے کا ڈر رہتا ہے دوسرا نیچے موٹر ہے جو موٹر کے اوپر لیک نہ ہو رہا ہو موٹر الگ ہونی چاہیے اور اس میں پہلے تو ہاتھ کے ہوتے تھے آج کل ہاتھ کا نہیں ہوتا ہائیڈو باقی آپ واشنگ مسین جو میں جو پلاسٹک بوڈی ہوتی اس میں کر سکتے ہیں اچھی طرح ہائیڈو کریں اس کو دوب کے اندر لینڈ رائی کریں دوب میں یا ہوا میں کیونکہ اس کا یہ ہی ہے باقی انڈسٹری میں جو یوز کرتے ہیں پہلے بات تو بہت کم یوز ہوتا پھر بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے ٹیمڈر رائی یعنی ہیٹ ہوتی ہیٹ سے وہ جتنے بھی اس میں سمیل ہے وہ نکل جائے گی لیکن پھر بھی انیس بیس رہ جاتی ہے وہ پھر فنشنگ میں پریس بریس ہوتی ہے تھوڑا چیک ویک ہوتا وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ٹیمڈر ہے یا نہیں ہے تو آپ اس میں یوز کیا کریں کپور جو ٹکیا ہوتی ہے جو پوجہ والی جلانے والی ٹکیا ہوتی ہے کپور کی آپ وہ کپور جیسے آپ نے ساڑھی ٹانگی ہے تو پنکھے کے آگے کوئی بھی پنکھا ہو ٹیبل فین ہو تو آپ اس کے آگے پوٹلی سی بنا کے بیس پچیس گولیاں ایک کپڑے میں باندھ کے پنکھے کے آگے لٹکا دیں اس سے جو اس کی سمیل جائے گی کپڑے کے اوپر اس سے ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس کیونکہ تھوڑی دکت یہ ہوتی ہے کہ جو سادھن کی دکت ہوتی ہے دوسرا کیا ہے کہ ایک آتا ہے ائر پوچ گودریز کمپنی کا ائر فریشنر جو کہ ہم ٹویلیٹ میں یا باثروم میں ٹانگتے ہیں کھشبوں کے لیے تو اس میں کئی فلاور ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہلکی کھشبوں والا لینا ہلکی کھشبوں میں اس میں جو ہوتا ہے ییلو کلر کا اورنج جس کو لائم بولتے ہیں نبو کھشبوں والا وہ لینا ہے تو اس میں کیا ہے کہ بینی بینی کھشبوں اس پہ جائے گی باقی لیکوڈ میں کیمکل ہیں تو آپ اس میں ڈیٹول بھی یوز کر سکتے آپ کو واش کرنا ہے یا پھر آپ اس پہ کیونکہ کپڑا شائننگ والا آپ کا تو آپ سپری نہیں مار سکتے ہیں آدھر ویسا کپڑا ہے کوئی بنارسی ہوگا یا اور کوئی اور اور کسی فیبرک میں ہوگی آپ کے ساری تو آپ اس میں جو ڈیٹول ہوتا ہے ڈیٹول لے جیسے کوئی سپریے لیا سپریے کے اندر آپ نے مان لو دو سو گرام پانی لیا دو سو ڈائیسو گرام اس کے اندر پانچ سات بوندے ڈیٹول کی ڈال لیں اس کے بعد اس کو سپریے کر دیں یا وایٹ جو فینائل ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں سپریے مار کے تو یہ دیسی فارمولے ہیں کچھ یہ جو بتا رہا ہوں میں باقی جو ایر والا ہے گودریس کا ایر پوچھ ہوتا ہے بہت اچھا ہے اس کو ہمارے کپڑے جو اس ٹائپ کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کی جیسے کڑائی ہوتی ہے کڑائی میں لائلون کا داگہ لگا ہوتا ہے ہے تو لائلون کے داگے کی جب ایسیڈ یوز ہوتا ہے ہیوی جو کیمکل ہیجٹ کیمکل ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم اس کو سکھاتے ہیں واش کرنے کے بعد تو ٹرملر میں اس کی سمیل آنے لگتی ہے سمیل اتنی گندی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم یا تو اس کو بہت لمبے ٹائم تا اس کو لینڈ رائی کرتے ہیں اس کو ہم ہوا میں رکھیں گے پنکوں کے نیچے یا پھر اس کو ٹرملر کریں گے ٹرملر کر کے ٹرملر میں ہے یا تک کپور کی گولی ڈال دیں گے کپور کسی پورٹلی مانے اس کو کپڑوں ساتھ میں ڈال دیں یا وہ پوچھ ہوتا ہے گوزریز کمپنی کا جو پوچھ ہوتا ہے اس کو ایک پورٹلی لے کپڑے کی اور اس کے اندر باندھ کے پورٹلی سے بنا کے اس میں ڈالتے تو اس میں کیا کی وہ نکل جائے گا ایک کیونکہ انڈسٹری میں نہ خشبو چلتی ہے نہ بدبو چلتی ہے کپڑا بلکل پریش ہونا چاہیے ایک کپڑے کی اپنی جو سمیل ہوتی ہے کہ کئی بار پرنٹنگ ہی سمیل آتی ہے تو وہ بھی باہر کہتا بھی مجھے نہیں چاہیے لیکن ہم اس کو نکالتے ہیں نکالنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو لینڈ رائی کریں اور باقی زیادہ کیمکل کے چکر میں کیونکہ کیمکل اس کے ہیں جیسے سپری وغیرہ ہیں جیسے اسپری اس میں اسپورڈ لپٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں کافی طرح کے پیچھے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ ایر فریشنر ہوتا ہے ایک طرح کا کپڑے سے سمیل نکال جاتا ہے کافی کوشلی ہوتا ہے پانچ سو چھ سو روپے کا ہے تو وہ اگر مان لو پانچ سے کپڑے میں لگائیں گے تو آپ کا وہ ختم ہو جائے گا باقی یہ فارمولے بتائیں ان کو کریں تو اس سے بھی آپ کو کافی لاب ہوگا باقی دوستو کپڑے کا بشاہ کافی بستار ہے اس کا بہت پھیلا ہوا ہے اور کوشل یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سادھان طریقے سے سمجھا جائے جائے آپ کی سمجھ میں آجائے تو دوستو آپ پھر اس کا لاب اٹھائیں یہ کر کے دیکھیں جو بھی آپ کے پاس اپلوبد ہے جو بھی سمان جو بھی کیمکل جو میں نے بتایا ہے تو آپ اس سے کر کے دیکھیں آپ کو بالکل لاب ہوگا تو دوستو کپڑے کے وشے میں کوئی بھی آپ کا کوششن اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت